اسلام علیکم وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھے کھلاری ہیں موقع تھوڑا پروپر ملے تو اس کے بعد محمد روزوان نے کمال کر دیا بابر آسم نے کمال کر دیا اس جوڑی کی پوری دنیا میں دھوم ہو چکی اور بھارتی میڈیا پر بس یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جوڑی یہ اپننگ جوڑی خطرہ بنانے والی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سبھی ٹیمز کے لیے تو بلکل یہ سچی بات ہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جوڑی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں خطرہ بنانے والی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں آج کی ویڈیو کا لائک ٹارگٹ صرف ایک ہزار ہے تو مجھے پتا ہے کہ آپ پہلے کی ویڈیو ایک ہزار کے آپ نے اس پہ آٹھ ہٹ ہزار دس ہزار لائک کر دیتے ہو تو اس پہ ایک ہزار لائک کر دو تو دلی خوشی ملے گی تو جلدی سے لائک کرو چینک کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پریس کرو تاکہ مزید کرکٹ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے سو یہاں پر دوستو محمد رزوان نے سکسٹی بالز پر ایٹی نائن رنز بنائے ہیں جس میں چھ چوکے اور دو چھکے لگائے ایک سو اٹھالیس کی سٹرائک ریٹ سے کھیلے ہیں بابر آزم نے فورٹی سکس بالز پر ففٹی ٹو رنز بنائے ہیں جس میں پانچ چوکے اور ایک سو تیرہ کی سٹرائک ریٹ سے کھیلے ہیں باقی فخر زمان پہلی بول پر آؤٹ ہو گئے اور حسن علی بھی آئے اور ان کو جو ہے بیٹنگ نہیں ملی فخر زمان نے آتے ساتھے شورٹ لگائی تو وہ اس ٹائم دو چیت تین بالز رہ گئی تھی لیکن یہاں پر دوستو بابر آزم اور اس کی جوڑی نے محمد رزوان کی جوڑی نے کمال کر دیا بھارتی میڈیا پر ٹرینڈ ایک کمنٹیٹر بڑے جو ہے نی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد محمد رزوان نے روزہ رکھ کے جو ہے یہ میچ کھیلا روزہ رکھ کر مسلمان کھلاڑیوں میں سب سے زیادہ جو میچ کھیلنے والے وہ بھی ریکارڈ جو ہے محمد رزوان نے بنا لی ہے اور پارٹنرشپ جو لگائی ہے اس کا بھی بڑا ریکارڈ بنایا پاکستان ٹیم نے یہ بابر آزم اور محمد رزوان کے جو پارٹنرشپ آئے لگی یہ بھی بڑا ریکارڈ بنایا اس کے بعد بابر آزم نے دوہزار رنس مکمل کر لی ہے یہ بھی بابر آزم نے سب سے کم کی ہے ویرات کولی 56 میں کر سکے ہیں 56 ایننگ میں اور بابر آزم نے یہ عزاز جو ہے 52 ایننگز میں حاصل کی ہے تو یہاں پر دوستو بابر آزم کی جو ہے بلکل بلے بلے ہوئی ہوئی ہے اور بابر آزم اس ٹائم چھائے ہوئے اس کے بعد 62 میں ایران فنچ نے برینڈن مکالم نے 66 میں اور مارٹن گوپٹل نے 68 رنس میں اپنے دوہزار رنس مکمل کی ہیں تو آپ کو کیا لگتا کہ پاکستان یہ match جیت جے گا بلکل انشاءاللہ جیت جے گا کتنے کا ٹارکٹ ہے 164 کا 164 بنانا اور یہ زمباوے سے نہیں بنے گا پاکستان کی بولنگ اٹیک بھی اچھی ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان یہ match جیت جے گا